بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں آپ کو بتا دوں یکہ مکتوبر تک جو لانگ مارچ ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا چونکہ کمیٹمنٹ عمران خان کی تیس ستمبر تک تھی اپنے دوست کے ساتھ وہ ختم ہو رہی ہے اس سے آزاد ہو گئے ہیں اب ایک بڑی ویڈیو جس کے بعد پاکستان کی سیاست میں کھلچل مچے گی مجھے پتہ ہے اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں آر ایف الوی اسٹیبلشمنٹ سے جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات جو ہے وہ معاملات تیہ کر چکے ہیں اب اعلان کرنا باقی ہے اور مبارک ہوئے ساگڈار کے آنے کے اثرات امریکہ نے روس سے تیل خریدنے کی اجازت دے دی قطر کو لیکن باقیدہ طور پر تین ائرپورٹ پاکستان دے گا سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے یہ میں بتاتا ہوں اور ساتھ اب شاید کسی اور لیک کی ضرورت نہ پڑے معاملات حال پر ہے مریم نواز تھوڑی برزید نے انہیں رازی کرنے کے لئے ایک ویڈیو آنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب کی مشرف صاحب کے ساتھ جا ڈیل ہوئی تھی تو امریکہ اس وقت ساتھ تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا اور وزارت عظمہ کی راہ ہم بار کی اس وقت بلاول زرداری یہی واردات کر رہے ہیں اور قطر وہ واحد ملک ہے جس کی ائر بیس امریکہ کے پاس تھی امریکہ باقیدہ طور پر وہاں سے میڈل ایس سمیت پاکستان افغانستان چین ان سم پر نظر رکھتا ہے جب چاہے جو کرنا ہو قطر کو تین ائرپورٹ لاہور کراچی اسلام آباد ان کے حوالے ابتدائی محلے میں کریں امرات اتحاد ان کی فرائٹس پہلے گزریں گی قطر کی اس کے بعد پھر امریکہ گی جس طرح شمسی ائر بیس مشرف نے دیا تھا جب معاملہ یہی ہے ڈرون آئیں گے اور کوئی پوچھے تو کہہ دیجئے گا اس حاگڈار واپس آگئے اس کے ساتھ ساتھ انعام کے طور پر امریکی امبیسی نے پاکستان کو روس سے تیل خریدنے کی اجازت دی منسٹری سے اجازت ہوئی اور باقیدہ شورٹ ٹرم معاہدے گندم اور ساتھ اور چیزیں بھی جورپی یونین جی سیون کے ممالک یہ سارے اب کوئی مسئلہ نہیں ہیں کیونکہ مسئلہ تھا خان سے وہ فرنڈز نہیں ماسٹر اب انہوں نے ماننی ہے یہ اعلان ہو گیا ہے اب گیم کیا ہے اندرونی سیاست میں جہاں مریم نواز اب الیکشن میں حصہ لیں گی اس کے ساتھ عوام کو پیٹرول پر تھوڑی ریلیف ملے گی معیشت کا مقبولیت کو عوامی مقبولیت کو بہتر بنانے کے لیے اور مہنگائی کو تھوڑا پتکم کرنا یہ وردات ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان جو لانگ مارچ کو جان بوجھ کے اصلا سا تاخیر کر رہے ہیں کہ معاملات جو آرے فلوی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور باقی پارٹیوں کے ساتھ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے اب ان کی ملاقات باجوہ صاحب کی امریکہ جانے سے پہلے ہوئی دسمبر میں نگران حکومت اور مارچ میں انتخابات یہ پلان جو سامنے آ چکا ہے اس پر بظاہر تمام فریق مان چکے ہیں مارچ کے مہینے میں انتخابات کرنے ہیں ایک دو مہینے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے لیکن اب وہ جو آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس جو آنی تھی جن کا مقصد تھا اب تمام لوگ اس فارمولے کے اوپر مکمل طور پر راضی ہیں تو اب کوئی آڈیو ویڈیو آنے کی ضرورت نہیں رہی باجوہ صاحب کی کوشش تھی تمام کھلاڑی برابر کر دیں تاکہ ان کا مقابلہ ہو لیکن پانچھوں انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی تو یہ تیرہ جماعتیں عمران خان کی مقابل کیسے ہو سکتی ہیں یہ نائل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ انواز شریف جیسا معاملہ بنائیں اور پھر یہ کہہ دیں باجوہ صاحب نے کہنا شروع کر دیں میں تو اپنا کفارہ ادا کر رہا ہوں کہ میں نے کیوں خان کی حمایت کی اللہ کے ہاں اب سب سے زیادہ عمران خان کو نقصان جس نے پوچھا ہو جنرل باجوہ دوزارتیرہ کے الیکشن عمران خان جیتا ہوا تھا دوزارتھارہ کا جیتا ہوا تھا دو تیہا ہی اکثریت یہ تمام کرنے والے حاجی صاحب تھے اب دیکھیں عوام کہ اوبامہ آیا دو دفعہ رہا چلا گیا ٹرامپ آیا پھر بائیڈر کا دور بھی گزر گیا تقریبا آیا حاجی صاحب ادھر ہی ہیں کیونکہ ان کا جانے کو دل نہیں کرتا اب یہ اپنی نمازیں ہاں بخشوانے گئے امریکہ میں لیکن روزن کے گلے پڑ گئے اب مزید اگر آڈیو ویڈیو ریلیز ہوئی تو آپ دیکھئے گا بارال ان میں نقصان کس کے ہے عمران خان تو دیکھے کسی معاملے پر راضی نہیں ہے سوائے الیکشن کی عمران خان کی جو آڈیو کال اور آپ سائفر چوری کا الزام سیکرٹ لگا رہے ہیں ایکٹ تو بندہ پوچھے جب آپ اس خط کو مانتے ہی نہیں کہوایا ہے تو پھر چوری کیا ہوا ہے آپ کا آپ یقین کریں اس پورے سائفر کے معاملے پر جو سازش مداخلت اس پر بہت بات ہو لیکن ہم کمبل کو چھوڑنے کمبل ہمیں نہیں چھوڑا ایک سو دو دفعہ اس کی تفتیش ہو چکی ہے ایک سو دو دفعہ تحقیقات سمیت وزیراعظم شہباز شریف جو موجود ہے اس نے حلف اٹھاتے ہی سائفر دیکھا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں کور کمانڈر آئی بی آئی ایس آئی فارمیشن کمانڈر ان تمام میٹنگز میں لوگوں نے سائفر دیکھا ٹرانسکرپٹ دیکھا جسے عام لوگ چلے کہلیں جس طرح عمران خان نے کا خط کہلے تاکہ سمجھ آجے لوگو اس کی کافیاں عدالتوں کے پاس صدر مملکت کے پاس چیف جسٹس کے پاس لیکن شہباز شریف کا آپ کو پتا ہے ریکارڈ ہے نندیپور آشانہ ہاؤسنگ ہو صاف پانی ہو میٹرو ہو اورنج ٹرین ہو آپ نام لیں ان کے 111 مرتبہ آگ لگی ہر دوما آگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس علاقے میں اس دفتر کے اس مخصوص حصے کو ڈھونڈتے جہاں پر یہ کاغذات پڑے ہوتے ہیں تو یہ زفہ اللہ سے دعا کریں یہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر نہ گوچھے ویسے کوششن کی بہت ہے اس سائفر کی کافیاں بہت بن چکی ہیں ایک عدی تو چھوٹی موٹی میں نے بھی ٹویٹ کر دی تھی کافی عرصہ پہلے پھر بعد میں مجبوراً اسے ڈیلیٹ کرنا پڑا ڈیپلومیٹک لینگویج ہے بعض وقت عام لوگوں کو سمجھنیتی اس میں کیا ہے خیر پہلے ان کا یہ شور تھا کہ سائفر تو ہے ہی نہیں اس کی کاپی اب وزیراعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے چھوڑی ہوگی اب اگر نے چاہیے دیکھیں یہ سائفر وزیراعظم نے جب سپیکر کو بھیجا تھا وہ سوری کو تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہاں سے ملا تو جس اللہ نے مدد کرنی ہے عمران خان کی دیکھیں یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ بلکہ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں ہو رہا ہے ایک نچلے درجے کا اہدے دار دھمکی دے کر اپنے آرمی چیف کی مدد سے منتخف وزیراعظم کو مقبول ترین وزیراعظم کو اس کی حکومت ہتم کراتا ہے اس کے فون ریکارڈ کرتا ہے زبردستی حکومت سے نکالتا ہے اور پھر جب وہ وزیراعظم تحقیقات کا مطالبہ کرے تو یہ لوگ ثبوت کے طور پر وہ سائفر چوری کر کے اوپر سے اس کے دھمکاتے ہیں کہ مقدمہ بھی تمہارے اوپر بنائیں گے ابھی میں نے افریقہ کے موالک دیکھے آج وہاں کو ہوئی ہے دو دفعہ ہوئی ہے سال میں دوسری دفعہ آج بلکل یہی معاملہ پاکستان لیکن اتنی اندھیر نگری وہاں بھی نہیں یقین کریں اب دیکھیں میں کل انشاءاللہ اس پر بات کروں گا تفصیل سے خان صاحب کی دوسری آڈیو لیگ ایک بار پھر ثابت آواز اچھا لگ رہی تھی کہ ان کی اپنی ظاہر ہے کوئی بھگی نہیں ہے ڈائریکٹ انہوں نے ٹیپ کی ہوئی تھی اس لیے اس کو مان لیتے ہیں اصلی بلکل مانتے ہیں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی کال ٹیپ کرنا پہلے تو یہ قومی جن پھر اجازت کے بغیر پھر کال ٹیپ کرنے کا حق ہی نہیں یہ نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے غداری ہے دوسرے معنی میں آپ پڑھیں اس قانون گزرا ہوں عمران خان نے تو اس میں ایک دفعہ پھر سائفر کا ذکر کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میٹنگ کے منٹس نوٹ کیے جائیں اور کاپی بنائیں اچھا یہ بات شاہ محمود قریشی سے ہو رہی ہے احران کن طور پر اس وقت تک یہ مراسلہ ان دونوں کے پاس نہیں پہنچا تھا اب جس نے بھی یہ چھپایا تھا اس وقت یہ سائفر وہ بزاتے خود اپنی پوزیشن کا غلط استعمال اپنا جو اس کا عودہ ہے ودارت خارجہ میں اس سے ہتجاوز کیا اور جرم کیا کومی اب وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں بقیادت کسی ملک کا نام نہیں لینا انتہائی اہم ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے نیشنل سیکرٹ ایکٹ کا پورا خیال رکھا اپنی طرح سے محتاط ہے یہ دور اندیشی ہے دیکھیں اپنے عودے اور کمیٹمنٹ کی پاسداری ہے کہ اپنے نام نہیں لینا یہ آپ کے ملک کی صدر ہے وزیراعظم آپ کو ذمہ داری ہے اس آڈیو لیگ سے ثابت ہوا حقیقت تھا وہ خط اسے چھپایا گیا عمران خان سے عمران خان نے تمام قانونی اور تمام اخلاقی چیزیں فالو کی اس کا مخاطب عمران خان نہیں تھا اور جنرل باجوہ تھے مزیراعظم کی کال ٹیپ کس نے کی یہ نیشنل سیکرٹ ایٹ انہوں نے چوری کیا اور جو لوگ اس کی ڈیوٹی پہ محافظ متین تھے بری طرح نہ کام ہوئے بلکہ اس میں براہراس ملوث ہیں ان لوگوں کی بے وکوفی دیکھا کہ جس کسی نے بھی نے مشورہ دیا کہ یہ کام کرو اب صرف سات دن رہ چکے ہیں عمران خان کے لانگ بارت میں ٹویٹر کاؤنٹ پر یہ بات کنفرم دیکھیں شہباز گیل احمد حضر چودری سب سارے کہہ رہے ہیں فواد چودری کہ سات دن کے بعد لانگ بارت کا آغاز ہے اب حکومت کی بدحواسی دیکھیں کہ انہوں نے ایسے موقع پر سائفر کا مسئلہ چھوڑا گیا لوگ تقریباً کچھ بھول چکے تھے کچھ لوگ اب انہیں بھی یاد آ گیا کہ امریکہ تو ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے یہ تو مداخلت بھی ہے سازش بھی ہے غداری بھی ہے اور نیوٹرل بھی شامل ہیں حاجی صاحب بھی شامل ہیں کہ دوست بھی ہیں وردات ہے پاکستان تو یہ اس مقام پر آگے نو پوائنٹ آف ریٹرن جو انگریزی میں سے کہتے ہیں کہ ہیٹنگ در راک بارٹن اب اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کی وردات پاکستان سے نفرت کا علم دیکھیں کہ پوری دنیا میں جب کروڈ آئل انتہائی سستہ تھا مریم نواز نے پٹرول سستہ نہیں ہونے دیا صرف اس وجہ سے کہ ڈار کو واپس لانا ہے پٹرول کو سستہ کر کے لوگوں کو کہیں گے دیکھو دیکھو کون آیا ڈالر والا ڈار آیا یہ ڈراما بنائیں گے عالمی منڈی میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی حکومتوں میں آپ ذرا ان کو موازنہ کریں آٹھ تاریخ و آٹھ مارچ کو عمران خان کی قومت میں ایک سو تیس ڈالر پر بیلن تھا پاکستان میں تیل ایک سو چاس روپے جبکہ ان کے دور میں آج کروڑ آل چھہاسی ڈالر کا اور قیمت کتنی دو سو پچیس یہ ان کی حسنی ہے مہنگوئی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ جتنی مہنگائی ہے انفلیشن ہے یہ مصنوعی جان بوجھ کر کر رہے ہیں آپ دو ہفتے پہلے تیل کی قیمت دیکھیں چوہتر ڈالر پر تھا بیرل چھے مہینوں کی سب سے کم سطح پر لیکن پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہوئی اب تیل کی قیمت چھہاسی پر پہنچی انہوں نے سستہ کرنا شروع کر دی اب آپ بتائیں نا یہ مدد کہاں سے ملی کون سی لٹری ملی جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا امریکہ نے اجازت دی ٹیکس کلیکشن ان کے بس ہے کوئی نہیں عمران خان کا بس تو ریکارڈ تھا جہاں سے پیسہ آیا تھا انہوں نے کہاں سے پیسہ لیا اور یہی وجہ ہے کہ عوام کے لئے جب مصنوعی طور پر مہنگائی انہوں نے بنائی کریئٹ کی تاکہ کرزوں کی ادائیگی کے وقت ریلیف امریکہ سے نہیں اور ان سے کہیں کہ ہم دیکھیں پھاس چکے آپ کا کام ہم نے کیا اب ہماری مدد کریں تخلیق کاروں کے درمیان ان کے درمیان وہ میاں بی 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 لرشتہ ہے دن کو لڑائی ایک دوسرے کا بال کھنچتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں لیکن ہر ایک سال بعد ایک نیا مارل بچے کبھی پیدا ہوتا رہتا ہے ان کا جرنیلوں کا نون لیکن سب کا ایک حساب چالیس سال کی سیاست میں انہوں نے یہی سیکھا کہ واشنگٹن اور اسرائیل سے جہاں سے دنیا کے بڑے بڑے طاقتوار ممالک سے راستہ گزرتے ہیں دیلی کے قریب سے گزر گا دیلی واشنگٹن اور اسرائیل دوزار تیرہ میں دیکھیں ڈان لیکس آئی تھی آلے شریف کی اس وقت انہوں نے اسلام آباد میں ہندوستان کے نام نکل گیا اب وہاں کیا کیا مشاورتیں نہیں ہوئیں لیکن یہ اس وقت ان کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرتے رہی اسحاق ڈار معیشت درست کرنے نہیں آیا حکومت کا امپریشن بدلنے آیا یہ معیشت درست کرنا چاہتے ہی نہیں نہ ان کے بس میں ہے آپ ان کی پہلی دو ٹرمز دیکھ لیں اٹھا کے اسحاق ڈار کیا کرتا رہا اداد و شمار کا ہیر پھر جس طرح انہوں ٹنکی آپ کو پتا ہے وہ کھڑا ہو کے جدوگر آنکھوں آنکھوں کے جھول دوگتا ہے سب سے پہلے انفلیشن کی فگرز کو کم کر دیا جی مہنگائی کم ہوگی ہے زمینی حقائق کیا ہیں آج بھی دیکھیں آٹنا جس کو جتنے پیسوں کا ملتا اتنے کی مل رہا ہے جتنا اسحاق ڈار کے آنے سے پہلے تھا لیکن حکومتی رپورٹ کیا رہی ہے مہنگائی بڑی کم ہوگی ہے انہیں یاد کر رہے ہیں یہ ساگ ڈار وہی ہے جو جلی آوارڈ خرید کر خود کو بہترین وزیر خزانہ قرار دیتا رہا یہ ساگ ڈار وہی ہے جو معاشی نمبر میں اتنی حیرہ پھیری کی کہ خود آئی ایم اف چیخ پڑا اور یہ وہی ساگ ڈار ہے جو ندواز شیخ کے غلاب وعدہ معاف قواہ بنا ہے اس کے بہت سرے روپ ہے اس کے بہت سرے اس وقت حکومت کے لیے دیکھیں عمران خان لانگ بارچ کر رہا ہے کسان بھی تیار ان کی ڈیڈ لائن آ چکی ہے یہ لوگ ڈی چو کی طرف روان ہے آپ دیکھنا یہ صرف یہ ہے جی کا جانا ٹھہر چکا ہے اب جائے یا کر جائے آپ دیکھنا ہے بس یہ رہے مریم صاحبہ کی ویڈیو اور ایران کی جو سازش ہجاب کے خلاف تجار اس میں بڑی کومن کچھ چیزیں نکلیں پہلے میں کوئی خبر بتاؤ دیکھیں ایران کا جو انٹیلیجنس کا وہاں علی موسوی اسے زہدان میں مغربی بلوچستان کے علاقے مظاہرین اور اس وقت جو آپ کو پتا ہے وہاں ہجاب کے بارے میں بہت بڑا معاملہ شروع ہو گیا بہت بڑے لیول پہ چلا گیا اس میں وہ انہیں مار دیا گیا ہو رہے تو وہی ہجاب کے خلاف ہے خواتین جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو یہ معاملہ اتنا سنگی جتنا بن چکا ہے کچھ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں کچھ میرے ملی ہے اگر میں وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ کوشش کروں اپنی میں ویب سائٹ پہ لگاؤں کیونکہ سوشل میڈیا کی گائیڈ لائنز پہ وہ نہیں پوری اترتی نہ ٹویٹر کی نہ فیس بک کی نہ انسٹا کی کسی کی بھی تو آپ نہیں دیکھ سکتے ویب سائٹ پہ لگا دوں گا وہاں دیکھئے گا ایک خاتون ایران کے جنگل میں اپنے بھائی کے ساتھ گئی اور وہاں پہ کیا واردات ہوئی میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا آپ کو پتہ ہے بہت ساری باؤنڈریز ہیں بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے بھیجی اور ناراض بھی ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اس طرح کا معاملہ وہ آپ ویڈیو چیک کیجئے کہ سر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ جو علی موسوی ہے یہ آئی آر جی سی جو ان کی ٹاپ کمانڈ ہے کوئی معاملہ پاکستان میں آئے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر جو جنرل نمبر تیرہ ہیں آپ کو پتہ ہے اور ایکس وائے یہ بکنے کے لیے ہر وقت تیارہ رہے ہیں صرف پیسے ٹھیک ملنے چاہیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے جلی شور ابھی مچایا کہ میری ایک ایسی ویڈیو ان کے پاس ہے وہ جنرل تیرہ پہ الزام لگا لیتی جو رات کے قپلوں میں ہیں اور یہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں یہ ڈراما بھی ہے اور کچھ اس میں حقیقت بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک ویڈیو جیل میں ان کی شوٹ ہوئی مطلب شوٹ سے مراد بنائی گئی جس میں لیڈی جیل آفیسر ان کی جب تلاشی لینے آئیں تو ان کے بس موبائل تھا جو انہوں نے تکیہ کے نیچے چھپا کر اس کے اوپر بیٹھیں اب وہ موبائل برامت نہیں ہوا اس موبائل کے اندر کیمرہ ریکارڈنگ تھی یہ نیب میں بھی وہ موبائل اس طرح گیا تھا اب کال کوٹلی میں ایسی نائٹیز گاؤن کیسے آپ پہن سکتے ہیں جیل میں کون دیتا ہے آپ کو یہ سہولت تو اس لیے یہ بات تو ماننے والی ہے نہیں اب ان کی جو ویڈیو ہے وہ ہیکر کے پاس ہے جس نے نائٹی پہنے اس میں کچھ کر رہی ہیں جن لوگوں کے پاس اس کی ایکسیس ہے اگر وہاں جائیں کچھ کوڈنگز ہیں وہ ڈالیں آپ کو وہ ویڈیو شاید مل جائے وہاں پہ دیکھ کے لیکن وہ بلا رہا ہے تھوڑی سکینر تصویر لیکن پتہ چاہ جاتا ہے کہ یہ ڈی فیک ٹکنالوجی نہیں ہے ویڈیو باقیدہ طور پر بنی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں خیر اس چیز پر بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں یہ لوگوں کی بنانے کی ہر وقت چکر میں ان کا اپنا مریم صاحب نے خود فرمایا بہت دفعہ کوئی آٹھ نو دفعہ نہ نے کہا کہ میرے پاس تمام بلی بلی شخصیات کی ایون اپنے حاجی صاحب کی بھی کوئی ایسی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے آڈیو بھی تو یہ اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز بناتی ہیں شیشے کہ گھر میں بیٹھ کر آپ لوگوں پر پتھر پھنکے تو ظاہر ہے پھر وہاں پر جلے ہوئے لوگ تو کچھ بھی کرتے ہیں پھر پاکستانی لوگ ہیں وہاں پیسہ بھی چلتا ہے غدار بھی بہت سنے تو پھر یہ ویڈیوز بنتی ہیں اس طرح ہیکرز نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آڈیوز آنے سے پہلے پھر اب یہ ویڈیو میں دوں گا تو اس ویڈیو کو اسی لئے تیار کیا ہے کہ مریم صاحبہ ویسے بھی الیکشن پر جو معاملات ہیں ان پر ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بھی یہ چاہتی ہیں حکومت لیٹ کی جائے ابھی باؤ جی واپس آئے ان کی کچھ اور مطالبات بھی پاسپورٹ دیں جاؤں وہاں سارے ساری چیزیں میرے مقصد کے مطابق ہوں تو انہیں دھچکا لگانے کے لئے بھی وہ ویڈیو جو ہے مارکٹ میں ضرور پھینکی جا سکتی ہے اور اسی لئے انہوں نے پہلے ہی کہا دیا مریم صاحبہ کا بیان ہے کہ میری ایک ویڈیو رات کے لباس میں گاؤن میں نائٹی میں جو موجود ہے وہ وائرل کریں گے بھئی ایک خالی کپڑوں میں ویڈیو ہو تو اسے کیا وائرل کرنا کسی نے اور جیل میں تو نہیں ہوئی وہ نیپ کے دفتر میں بھی بنی ہوتی بارل میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں چاہتا اپنا خاص حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ